بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح روایت مسلم شریف کی کہ عصر کی نماز کے بعد یعنی فرض نماز ہو جانے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور فجر کی جماعت یعنی فرض نماز ہو جانے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور سنتوں کا جو مزاج ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سنتوں کی اہمیت اصل میں جس مقام پہ حضور نے پڑھا ہے وہی پر پڑھنے سے ہے سنت کی اہمیت سنت اسی وقت کہیں گے نا کہ حضور نے جہاں پر کیا ہے وہی پر اس عمل کو کیا جائے تو سنت ہوگا حضور نے جب کیا اس وقت نہ کیا جائے بعد میں کیا جائے تو وہ کہاں سے سنت رہے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام قربانی میں قربانی کی ہے دس گارہ اور بارہ اب آپ نے کہا کہ ساتھ مجھے بھی قربانی کرنی ہے لیکن میں کیا کروں گا ساتھ دس گارہ بارہ بزی ہوں پندرہ کو سنڈے آرہ اتوار فرصت سے اس دن کروں گا ظاہر سے بات ہے یہ اس جانور کو کٹ کر سارا دون لوگوں میں صدقہ کر دے تو صدقے کا سواب کی مل جائے گا لیکن جو سنت اس ابراہیمی کا سواب ہے وہ اس کو کبھی نہیں ملے گا وقت کو ٹال دینے کی وجہ سے اور اگر اس طرح سنتوں کی غذا کی اجازت بھی دیتی جائے گی تو سنتوں کا غذاب بن جائے گا اس کی اہمیت جو پہلے والی ہے وہی پر ہے موسیقی موسیقی